موسیقی شانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیار کرنے والے ہیں بریعظم افریقہ کے مشرق میں واقعہ ایک خوبصورت ملک یوگنڈا کی یوگنڈا جسے افریقی ملکوں کا ہرہ بھی کہا جاتا ہے ایک ایسا ملک جس میں تیس سے زیادہ زبانے بولی جاتی ہیں ایک ایسا ملک جس میں جنوبی افریقہ کے تمام ملکوں سے زیادہ خوبصورت ملک ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ایک ایسا ملک جس میں نوجوانوں کی عبادی سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کو ینگ کنٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک ایسا ملک جس میں سراب سب سے زیادہ براند کی جاتی ہے ایک ایسا ملک جس میں بارش سارا سال ہوتی ہے ایک ایسا ملک جس میں بماریوں کا شکار ہونے والے بچوں کی امواد سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک ایسا ملک جس میں بندروں کی تداز سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے گریلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے دوستو یہی نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ملک کی طریق رقبہ عبادی اور دیگر دلچسپ و عجیب حقیق پر جس کے بارے میں اردو میں ڈاکومنٹری آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو حرگت نہیں ملے گی اس ملک یعنی کہ یوگنڈا کے بارے میں مزید جانے سے قبل میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التجاہ ہے کہ یوٹیوب پر مجود ہمارے چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو ویسے تو اس ملک کو کافی ناموں سے جانا جاتا ہے لیکن اس ملک کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ یوگنڈا ہے پوری دنیا میں ان چارٹ لینڈ لاکھ ملک پائے جاتے ہیں جن میں ایک یوگنڈا بھی ہے اسی وجہ سے یوگنڈا کو اپنے ہمسائے ممالک کی بندرگاہوں کا سہارا لے کر تجارت کرنی پڑتی ہے جسے اس ملک کی معاشر کو کافی نقصان ہوتا ہے اسی وجہ سے ملک کی عادی سے زیادہ بادی ایک دن میں ستر پیسے بھی کم روپے کماتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یوگنڈا کو دنیا مغریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے دوستو اس ملک کی غریبی کی ایک بڑی وجہ برطانیہ کا قبضہ تھا برطانیہ کی اس ملک پر قبضے کی ایک بڑی وجہ اس ملک کے مادنی وسیل پر قبضہ کرنا تھا لیکن اس ملک کے نوجوانوں کی جدوجہد کے بعد اس ملک کو ازادی نصیب ہوئی یہ ازادی یوگنڈا کو نو اکتوبر 1962 کے روز ہوئی یہ ازادی کو حاصل کی ہوئے یوگنڈا کو تقریباً پچاس برس ہو چکے ہیں ازادی کے بعد بھی پاکستان کی طرح یوگنڈا میں نہ ہی شفاہ الیکشن ہوئے اور نہ ہی کوئی نیک دل وزیراعظم آیا تخابات کے بارے میں بینل اقوامی مابسلین کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل ازاد تو ضرور ہے مگر شفاہ نہیں اس ملک میں بد اوانی اور کرپشن جیسے کام ایک عام بات ہے یہی وجہ ہے کہ یوگنڈا کی فیکس آمدنی سان سو ڈالر سے زیادہ تجسس نہیں کر سکتی بڑے پیمانے پر بد اوانی کے باوجود اس ملک میں ترقی کی رفتار مسلسل پان سے سات فیصد تک جا رہی ہے اس ترقی کا راج یوگنڈا میں وافر مقدار میں وسیل کا پائے جانا ہے مشہور برطانوی سانسدان واسنٹان چرچل نے یوگنڈا کو افریقہ کا موٹی قرار دیا لیکن آج یہ موٹی اپنی چمک دھمک ہو رہا ہے یوگنڈا کا کل رکبہ دو لاکھ اکتالیس ہزار اٹھتیس مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے لحاظے دنیا میں 81 نمبر پر شمار ہوتا ہے دوستو دریائے نیل اسی ملک میں مجود ہے جو بریعظم ایشیا کے بڑے دراؤں میں سب سے بڑا دریائہ ہے 6850 کلومیٹر یہ لمبا دریائہ گیارہ ملکوں میں سے ہو کر گزرتا ہے جن میں کینیا سڈان اور مصر وغیرہ شامل ہیں یوگنڈا کے کل عبادی 4 کروڑ 30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور یہ عبادی کے لحاظے دنیا بھر میں 32 نمبر پر شمار ہوتا ہے ایتھوپیا کے بعد یوگنڈا بریعظم افریقہ کا دوسرا سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا ملک ہے کمپالا ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے جس کی کل عبادی 15 لاکھ سے زائد ہے یوگنڈا کی 60 فیصد عبادی کھیتی باڑی کرتی ہے یوگنڈا میں 19 شریعت 7 فیصد عبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے یوگنڈا کے مشرق میں کینیا شمال میں سودان مغرب میں کانگو جنوب مغرب میں روانڈا اور جنوب میں تزانیا واقع ہے یوگنڈا کے اگر دلچسپ حقیقی بات کی جو تو اس ملک میں دس نیشنل پارک ہیں یہاں پر درخت کارنے پر پبندی آئید ہے اگر کوئی ایک درخت یہاں پر کارتا ہے تو اسے تین درخت لگانے پڑتے ہیں یوگنڈا کی حکومت آئی تک کسی بھی پھول کو قومی پھول نہیں بنا پائی یوگنڈا کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں اگر کسی کو بلائیں تو آواز دے کر نہیں بلکہ سیٹی دے کر بلاتی ہیں یوگنڈا کی عورتیں چھے سے سات بچے پیدا کرتی ہیں جہاں پر عورتوں کی شادی بہت کم عمر میں کی جاتی ہے اسی لئے یہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں یوگنڈا میں بچوں کی مواد کی شراط دوسرے موالک سے زیادہ ہے یوگنڈا کے لوگ بائی سیکل کی سواری کے بہت شکین ہیں اس ملک میں لوگ شراط سب سے زیادہ پیتے ہیں یوگنڈا شراط پینے میں افریقہ میں پہلے نمبر پر اور دنیا میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے یوگنڈا کو عام طور پر افریقہ کا پرپل بھی کہا جاتا ہے جو اپنے قدرتی وسیال اور مہمان نوازی عبادی کی وجہ سے جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا جرس یوگنڈا میں واقعہ ہے جس میں صرف ایک وقت میں تین لوگ داخل ہو سکتے ہیں یوگنڈا کے دلحکومت کمپالا جتنا یہ شہر دن کے وقت خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہیں رات کے وقت یہ شہر ایک ریڈ لائٹ ایریا جیسا بن جاتا ہے جہاں ہر کونے میں ویشیں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ اس ملک میں ہم جس پرستی غیر قنونی ہے یوگنڈا میں کافی تداد میں بار اور کلاب ہیں یہ ملک بارشوں کی نیمتوں سے لگاتار مالوں مال ہے اور یہی وجہ کہ اس کی عبادی ایگری کلچر سے منصوب ہیں یوگنڈا میں بچے پریمری سکول کی تلیم تو حاصل کرتے ہیں مگر اسی شارعہ پانچ فیصد بچے سکینڈری سکلیم سے محروم رہ جاتے ہیں یوگنڈا دنیا میں دوسرا سب سے زیادہ کیلے پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے جو ہر سال تقریباً گیارہ ملین سے زیادہ کیلے پیدا کرتا ہے یوگنڈا میں ہر سال ایک ملین سے زیادہ سیاہ سیار کرنے کے لیے ملک میں آتے ہیں یوگنڈا میں گھاس فروش ایک مقبول اور مصنوعی پکوان ہے یوگنڈا کی ایک اہم بات جہاں کے ڈاکٹر اور نرث ملازمت کے لیے دوسرا ممالک چلے جاتے ہیں یوگنڈا خوبصورت جنگلات اور حسین وادیوں سے بھرپور افریقی ملک جسے اپنے خوبصورتی اور مادنی وسیل سے مالا مال ہونے کی بنا پر پرپل آف افریقی یعنی افریقہ کا موتی بھی کہا جاتا ہے جبکہ بہارت قوم کے عظیم لیڈر مہتم گاندی کی آخری یادگار بھی یوگنڈا میں واقع ہے یوگنڈا میں بچوں کی مزدوری عام ہے بہت سے بچے کارکون زراعت تباکھو گھریلو منازمین کے طور پر کام کرتے ہیں اور یوگنڈا میں بچوں کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے یوگنڈا کے دھیاتی علاقوں میں لوگ کاشتکاری پر انسہار کرتے ہیں کیونکہ آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے وہ نوے فیصد خواتین دھیاتی شعبوں میں کام کرتی ہیں یوگنڈا کی عورتیں دن میں نو گھنٹے گھریلو کام کرتی ہیں بریعظم افریقہ میں لاکھ بک ڈیڑھ لاکھ چیمپینز ہیں اور ان میں سے ایک تہائی یوگنڈا میں پائے جاتے ہیں یوگنڈا کی کرنسی کو شیلنگ کہتے ہیں جو بہت ہی لو لیول کی کرنسی ہے پاکستان کا ایک روپیہ یوگنڈا کے ستائیس روپوں اور انڈیا کا ایک روپیہ یوگنڈا کے پچاس روپوں کے برابر ہے یوگنڈا مذہبی لحاظ سے کریشن اور اسلام پر مشتمل ہے جس میں کریشن 84 فیصد اور مسلمان 14 فیصد شامل ہیں ملک کی سرکاری زبان میں انگلش اور سوالی شامل ہے یوگنڈا میں کل 52 قبائل آباد ہیں جن کا الگ الگ رسم و رواج ہے یوگنڈا میں سب سے بڑی بیماری ایچوی ایڈز کی ہے جس کی وجہ سے سن 2010 سے اب تک 23000 امہباد ہو چکی ہیں یوگنڈا میں کل 12 ائرپورٹ ہیں جن میں 4 پر رنوے کی سہولت مجود ہے یوگنڈا کا ریلوے سٹم 1000 کلومیٹر طویل پر پھیلا ہوا ہے جو حکومت کے زیر انتظام چلتا ہے یوگنڈا کا پرچم تین رنگوں پر مشتمل ہے جس میں کالا پیلا اور سرح رنگ شامل ہے اور پرچم کے درمیان میں ایک پرندہ بنا ہوا ہے یوگنڈا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے اڑائی گھنٹے پیچھے ہے پاکستان سے یوگنڈا 5000 کلومیٹر دوری پر واقعہ ہے یوگنڈا میں 60 ٹیلی فون کمپنیاں ہیں 95 فیصد سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یوگنڈا میں خواندگی کی شہرہ 66.8 فیصد ہے یوگنڈا کا کل جی ڈی پی 102.65 بلین ڈالر ہے یوگنڈا تلیم پر اپنے جی ڈی پی کا پانچ ہر یا دو فیصد خرچ کرتا ہے ملک میں ڈرائیورنگ بائی طرف ہے اس ملک کا کالنگ کورٹ پلاس 256 ہے اور ڈومین نیم ڈارٹ یو جی ہے یوگنڈا کی عوصت عمر 15 سال ہے جو دنیا میں سب سے کم ہے یوگنڈا میں شرہ پدیش کی شرہ دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے یوگنڈا کا قومی کھیل کرکٹ ہے اور قومی جانور یوگنڈا کوب ہے یوگنڈا اپنی خراب معاشیت اور جمہوریت کے بغیر بھی پیار ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کافی پرکشش ملک ہے جہاں کئی ایشیا پر منافع دیگر ممالکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے حالات جیسے بھی ہوں دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی خاص بڑی تعداد یہاں موجود رہتی ہے اس وقت پاکستانی سرمایہ کاروں کی بھی ایک خاص مکول تعداد یوگنڈا میں مقیم ہے جن کی اکثریت گاڑیوں کے خرید و فروت سمیت میڈیگر ٹیکسٹیل ایگری کلچر کے کاربار سے منسلک ہے جہاں کئی ملین ڈالر سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستانی سرمایہ کاروں کا شمار یوگنڈا میں سرمایہ کاری کرنے والے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں افریقہ کی جانب ہیں جہاں دنیا کا بڑے مادنی وسائل موجود ہیں اس وقت یوگنڈا کے شاعری علاج و معاملاج کے لئے بھارت کا سفر کرتے ہیں لیکن بچوں کی شادیاں بھی بھارت جا کر کرتے ہیں بھارت سے ازرائی اور تجارتی ایشیا یوگنڈا لائی جاتی ہے دونوں ممالکوں کے دران سلانہ اربوٹ ڈالروں کی تجارت ہوتی ہے یوگنڈا میں سڑکوں اور بلندوبالہ امارتوں کی تمیر کے تمام ٹھیکے بھارت کو دیے جاتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یوگنڈا کے پاسپورٹ پر امریکہ برطانیہ جپان کے ویزے تو آسانی سے لگ سکتے ہیں تاہم پاکستان کا ویزہ لگنا انتہائی مشکل ہے اس وقت یوگنڈا میں پانی کے بہتاب کے بیز بڑے بڑے ڈیم بنایا جا رہے ہیں جس سے بجلی ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے والی ہے خام مال لائف سٹیک یہاں سستہ ہے لوگ امن پسند اور مذاہب ہیں اس لئے یوگنڈا کو افریقہ کے ایک نیا ملک بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی میری یوگنڈا کے بارے میں چھوٹی سی مگر بہت ہی خوبصورت ویڈیو جو آپ کے علم میں اضافے کا سباب بنی ہوگی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں میری حوصلہ افضائی کے لئے ایک میٹس بوکس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ نگے باندھ موسیقی